بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی وجہ سے اپنے کھوئے وقار کو پھر سے بحال کرے دوئیم یہ کہ حیراز شہر کو فتح کرے اس لئے کہ حیراز شہر عبدالی قبیلے کا اصل وطن تھا اور اب تک ایرانیوں کے قبضے میں تھا اور پھر یہ کہ حیراز شہر کے بغیر افغانستان کا تصور بھی ناممکن خیال کیا جا سکتا تھا لیکن احمد شاہ نے تین وجہات کی بنا پر پہلے حیراز پر حملہ آور ہونے کے بجائے ہندوستان پر حملے کو ترجیح دی اول یہ کہ میر منو جس کے ہاتھوں احمد شاہ کو قصبہ مانپور کے نواہی میدانوں کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اسے اب مغل شہنشاہ نے پنجاب کا گورنرم بنا دیا تھا اور وہ روز بروز افغانستان کی سرحد پر اپنی عسکری قوت اور طاقت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا ان حالات میں اگر احمد شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے بجائے حیراز پر حملہ کرتا تو میر منو یقینا پشاور پر حملہ آور ہو کر افغانستان کی حدود میں داخل ہو جاتا لہٰذا اپنے کوئے ہوئے وقکار کی بحالی سے پہلے احمد شاہ حیرات پر حملہ آور ہونا نہیں چاہتا تھا دوسری وجہ یہ کہ کابل کے سابق گورنرم نصیر خان کو ہندوستان کی مغل حکومت نے دوبارہ کابل کے صوبے کا گورنرم نمزد کر دیا تھا لیکن وہ لاہور میں مقیم تھا اور میر منو نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ کابل پر قبضہ کرنے میں اس کی مدد کرے گا حیرات پر حملہ کرنے کی صورت میں میر منو اور نصیر خان متحد ہو کر کابل پر یلغار کرتے اور اسے یقینا فتح کر لیتے ہندوستان سے پہلے حیرات پر حملہ آور نہ ہونے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ایرانی فخر کرتے تھے کہ وہ ہندوستان کے فاتح رہ چکے ہیں احمد شاہ عبدالی بھی یہ فخر حاصل کرنے کے بعد حیرات پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جب وہ حیرات پر حملہ آور ہو تو لوگ یہ نہ کہیں کہ ہندوستان میں تو شکست کالی اور یہاں لڑنے کو چلا آیا ان وجہات کے علاوہ دہلی کے سیاسی حالات بھی احمد شاہ دورانی کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کیلئے اکثار رہے تھے اس لئے کہ شہنشاہ دہلی محمد شاہ رنگیلہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ولی احد شہزادہ احمد تخت پر احمد شاہ کے لقب سے متمکن ہو گیا تھا یہ نیا مغل شہنشاہ اپنی زندگی کے بیوشتر دن حرم سرا میں گزارتا رہا تھا لہٰذا یہ حکومت کے عاداب اور نظم انتظام کے فن سے قطن ناواقف تھا نیا حکمران خواجہ سراوں کے ہاتھوں کا کیلونہ بنا ہوا تھا اور درباری جو ناچ اسے نچانا چاہتے وہ وہی ناچتا تھا وزیر آزم قمردین خان چونکہ جنگ میں کام آ چکا تھا لہٰذا صفدر جنگ کو نیا وزیر مقرر کیا گیا صفدر جنگ کو حکومت کی بقا اور استحکام کی اتنی فکر نہ تھی جتنے اپنے مستقبل کی وہ ہر وقت اپنے اقتدار اور ذاتی مفاد کی پیچھے لگا رہنے والا انسان تھا چنانچہ یہ صفدر جنگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر میر منو کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا اس لئے کہ میر منو اپنے کردار اپنے افعال کی وجہ سے دن بدن شہرت حاصل کرتا چلا جا رہا تھا یہ بات صفدر جنگ کو ایک آنکھ نہ باتی تھی اس صفدر جنگ نے لاہور کے سابق گورنر شہ نواز خان جیسے سازشی اور سرکش انسان کو ملتان کا گورنر بنا دیا تھا اور یہ شہ نواز بھی ملتان میں بیٹھ کر میر منو کی خلاف سازشیں کرنے لگا تھا اس کی علاوہ پنجاب میں سکوں کے پیش رفت اور ان کی بڑھتی ہوئی کوت بھی اہم ساتھ درانی کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لئے اوبار رہی تھی سکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور کوت نے پنجاب کے امن و آمان کو درہم برہم کر رکھا تھا اگرچہ میر منو کے دست آہن نے انہیں اب تک دھبا رکھا تھا لیکن جو ہی گرفت کبھی کسی علاقے میں ڈیلی پڑتی سک سرکشی کے مظاہروں پر اتر آتے تھے اہم ساتھ درانی کی پسپائی کے پندرہ ہی دن بعد جب پرانی مغل حکومت کمزور تھی اور اب نئی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی سک اپنی پہاڑی اور جنگل کے ٹکانوں سے باہر آئی مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوئے اور جالندر دو آپ کے بعض علاقوں پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا اس کے بعد سکوں نے مزید جلغار کرتے ہیں مغل حاکم کو امری سر سے جانے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے اپنے اس مذہبی مرکز میں آزاد اور خودمختار حکومت کا اعلان کر دیا میر منو نے پیدہ رپے کئی لشکر سکوں کی سرکوبی کے لئے روانہ کیے لیکن سکوں کو قابو کرنے کے لئے ان سارے لشکروں کو دشواریاں پیش آ رہی تھیں یہ سارے حالات احمد شاہ دورانی کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لئے اکسا رہے تھے چنانچہ اپنی لشکر کی بہترین تنظیم اور ساری جنگی امور کی تیاری کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کندہار سے خوز کیا اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ کندہار سے پیشاور آیا پیشاور میں وہ ایک بزرگ شخص عمر کے خدمت میں حاضر ہوا جو سمرکند کے مانے ہوئے بزرگ اور عالم خیال کیے جاتے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر احمد شاہ دورانی نے دعا فتح مندی کی پھر لشکر کا ایک چوٹا سا حصہ احمد شاہ دورانی نے سپاس علالہ جہان خان پر فلزی کے سرکردگی میں آگے روانہ کیا تاکہ ہندوستان کی طرف احمد شاہ دورانی کی آمد سے پہلے وہ شہراؤں کو محفوظ کرتا چلا جائے جہان خان کو اپنے آگے آگے روانہ کرنے کے بعد احمد شاہ دورانی نے بھی لشکر کے ساتھ خوز کیا اور بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آ کر اس نے پڑاؤ کر لیا تھا دوسری طرف لاہور کے گورنر میر منو کو جیسے ہی احمد شاہ دورانی کی حملہ آور ہونے اور لاہور کی طرف پیش قدمی کے خبر ملی تو وہ فوراں اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے باہر نکلا اور دریائے چناب کے مصر کے کنارے پر آ کر لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے دشمن کے ساتھ حملہ آور ہونے یا آگے بڑھنے کا انتظار کرنے لگا تھا لاہور سے اپنی لشکر کے ساتھ نکلنے کے بعد میر منو نے اپنے پیچھے لاہور میں عوض خان کو اپنا نائب اور قائم مقام گورنر مقرر کیا تھا اپنی لشکر کے ساتھ میر منو شہدارہ شہر کے قریب خیمہ زن ہوا اور تیز رفتار قاصد اس نے دہلی مغل شہنشاہ احمد کی طرف روانہ کیا اور التماس کی کہ احمد شہ عبدالی کے خلاف اب اس سے راست اور کمک فراہم کی جائے لیکن میر منو کی اس ترخواست پر مغل شہنشاہ کے کان پر جون تک نہ رینگی تھی کچھ عرصہ تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں اور چوٹی موٹی جڑپیں ہوتے رہیں تاہم کوئی بہت بڑا یا قابل ذکر معارکہ دونوں لشکروں کے درمیان نہیں ہوا ان چوٹی موٹی لڑائیں سے تنگ آ کر احمد شہ درانی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور سخدرہ میں میر منو کو اپنے ساتھ اُڑ جائے رکھا دوسرا حصہ احمد شہ درانی نے اپنے سپاس الار جہان خان کی سرکردگی میں دیتے ہوئے اسے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جہان خان مختلف مقامات سے ہوتا ہوا اور آس پاس کے علاقوں کو تحس نحس کرتا ہوا اور دہشت پیلاتا ہوا آگے بڑھا اس طرح چاروں طرف بربادی کا کھیل کلتی ہوئے جہان خان لاہور سے صرف دو کوس کے فاصلے پر شہدارہ میں راوی کے کنارے پہنچ گیا تھا جہان خان چاہتا تھا کہ احمد شہ درانی کے آمد سے پہلے ہی وہ لاہور شہر پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرے اور ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو لیکن میرونوں نے اپنے بعد عوض خان کو اپنا نائب اور قائم مقام مقرر کیا تھا اس نے بڑی جرتمندی اور بڑی مہارت کے ساتھ جہان خان کا مقابلہ کیا شہر سے باہر کھولے میدانوں میں جہان خان اور عوض خان کے درمین جنگ ہوئی جس میں عوض خان کا پلہ باری رہا اور احمد شہ درانی کے سپہ سالار جہان خان کو حضیمت اٹھانا پڑی جس کے نتیجے میں جہان خان اپنے لشکر کو لے کر پلٹا اور احمد شہ درانی سے جا ملا جن دونوں جہان خان لاہور سے باہر شہدارہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور لاہور کا قائم مقام گورنر عوض خان اس کے ساتھ پلجا ہوا تھا اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے سکھوں کے خالصہ جیو دل کے سپہ سالار کپور سنگھ کا دماغ خراب ہوا وہ حرکت میں آیا اور اپنے بیس ہزار لشکر کے ساتھ وہ لاہور شہر کے لوگوں کی منظوری حاصل کیے بغیر وہ شہر میں داخل ہو گیا اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ احمد شہ درانے کے مقابلے میں شہر اور شہر کے لوگوں کی حفاظت کرے گا شہر میں داخل ہونے کے بعد خالصہ جیو دل کے سپہ سالار کپور سنگھ نے اپنی ایک چوکی کوتوالی کے پاس قائم کی شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنا رخ بدلا اور پر پرزے نکالنا شروع کر دیئے اس نے جو اپنی چونگی چوکی کوتوالی کے پاس قائم کی تھی تو اس کا مقصد دی تھا کہ چونگی کے بہانے شہریوں سے زیادہ سے زیادہ رقم وصول کر لے اور جب عوض خان واپس لوٹے تو وہ شہر سے نکل کر اپنے دل میں واپس چلا جائے دوسری طرف احمد شاہ عبدالی کے دریاء چناب تک پہنچ جانے اور جہان خان کی ہاتھوں لاہور کے علاقی کی تباہکاری اور بربادی کی خبریں برابر دہلی میں مغل شاہنشاہ احمد شاہ کے پاس پہنچ رہی تھی لیکن ان ساری خبروں سے مغل شاہنشاہ کے کان پر جون تک نہ ریں گی اور اس نے احمد سادرانی کے مقابلے میں میر منو کو کوئی رسد اور کمک روانہ نہ کی اور میر منو کو اس نے کولیتاً قسمت کے حوالے کر دیا تھا ان حالات میں جبکہ میر منو کو یقین ہو گیا تھا کہ احمد سادرانی کے مقابلے میں دہلی سے اس کے لئے کوئی مدد نہیں آئے گی تو میر منو پریشان اور بددل ہوا تھا این انہی دنوں احمد سادرانی کے طرف سے میر منو کے پاس احمد سادرانی کے قاسد آئے اور ہتھیال ڈال کر سلح کرنے کی ترغیب دی میر منو کو یقین ہو گیا تھا کہ اسے دہلی سے کوئی مدد نہیں ملے گی لہٰذا وہ اپنے آپ کو بلکل بے سہارا محسوس کرنے لگا تھا لہٰذا اس نے احمد سادرانی کے مطالبے کو منظور کر لیا اور سلح کی شرائط پیش کرنے کے لئے اس نے اپنے لشکر سے شیخ عبدالقادر اور علامہ نوری عبداللہ کو بیجا احمد شاہ عبدالی نے شیخ عبدالقادر اور علامہ نوری عبداللہ کا شایان شان احترام کیا عزت افضائی کی میر منو نے دونوں بزرگوں کے ہاتھ جو تحائف بیجے تھے وہ احمد شاہ عبدالی نے بخوشی قبول کر لیے اور پھر ان دونوں بزرگوں کے ساتھ مل کر سلح کی شرائط طعی کی گئی جو کچھ یوں تھی پہلی شرط یہ تھی کہ دریہ ستلج کے مغرب میں جس قدر علاقہ ہے وہ احمد شاہ عبدالی کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس علاقے کو احمد شاہ عبدالی کی مملکت کا حیثہ خیال کیا جائے گا دوسری شرط یہ تھی کہ چہار محل یعنی چار عزلہ سیالکورٹ اور آباد پسرور اور گجرات کے محاصل جو چودہ لاکھ سالانہ ہوتے تھے احمد شاہ کو ہر سال بیجے جائیں گے در حقیقت یہ معاہدہ اس محلی کی تجریح تھی جو چند ہی سال پہلے ایران کے بادشاہ نادر شاہ اور ہندوستان کے شہنشاہ محمد شاہ رنگیلہ کے ماں بین ٹائپ آیا تھا اس معاہدے کی منظوری کے لئے میر منو نے مغل شہنشاہ کی طرف دہلی روانہ کیا مغل شہنشاہ نے اس کی منظوری دے دی اور قابل کے سابق و کمران نصیر خان کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ چاروں عزلہ سیالکورٹ اور رنگ آباد پسرور اور گجرات کے محاصل جو سالانہ چودہ لاکھ کے قریب بنتے ہیں اکٹے کر کے ہر سال احمد شاہ درانی کو بجوایا کرے گا احمد شاہ درانی کے لئے یہ شرائط سلح حد درج منفیت بخش اور مسرط انگیز تھی مانپور کا فاتح میر منو جس نے مانپور کے وسیع میدانوں میں احمد شاہ درانی کو شکست دی تھی آج احمد شاہ درانی کے سامنے سرنگو ہو رہا تھا اور یہ کچھ مغل شہنشاہ کی نالائقی اور اس کی تساہل پسندی کی بنا پر رونما ہو رہا تھا اس کی علاوہ چودہ لاکھ سالانہ کی آمدری مستضاد تھی جو احمد شاہ درانی کو مل رہی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہندوستان میں اپنا کویا ہوا وقار بحال کر لیا تھا کچھ عرصہ تک احمد شاہ عبدالی نے ہندوستان میں قیام کیا پھر وہ ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے اپنے لشکر کولے کر کندہار کی طرف روانہ ہو گیا تھا ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے قبائلی سردار احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اطاعت کا اظہار کیا ڈیرہ غازی خان میں کلات کا حکمران میر نصیر خان بھی احمد شاہ عبدالی کی خدمت میں حاضر ہوا احمد شاہ عبدالی کو اس نے اپنا بادشاہ اپنا حکمران تسلیم کر لیا اور آئندہ کیلئے احمد شاہ کا فرمر بردار بن کر رہنے کا عہد کیا ہندوستان سے نکل کر احمد شاہ درانی اپنی لشکر کے ساتھ جب کندہار واپس آیا تو اس پر ایک خوفناک سازش کا انکشاف ہوا لیکن سازش کی تکمیل سے پہلے ہی احمد شاہ کو اس کی خبر ہو گئی اس سازش کا مقصد احمد شاہ کو قتل کرنا تھا اس سازش کا سرگنا ایک شخص نور محمد تھا جو ایران کے بادشاہ نادر شاہ کے عہد میں ان افغان دستوں کا سپہ سلار تھا جو نادر شاہ کے لشکر میں شامل تھے نادر شاہ کے بعد جب احمد شاہ عبدالی کو خوب اور روج حاصل ہوا تو افواج کی سپہ سلاری کا عہدہ نور محمد سے چین گیا اگرچہ احمد شاہ نے نور محمد کی عزت افضائی کی تھی اور اس کو میرے افغان کے خطاب سے نوازا تھا لیکن نور محمد ذہنی طور پر مطمئن نہیں تھا لہٰذا وہ اندر ہی اندر احمد شاہ درانی کی خلاف سازش کرنے لگا تھا حویسی اقتدار کی خلچ نے نور محمد خان کو چین سے بیٹھنے نہ دیا جس وقت احمد شاہ عبدالی ہندوستان میں مصرف اکار تھا نور محمد نے بہت سے افغان سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا ان سرداروں میں زیادہ مشہور عابد خان پوپلزی دعوت خان عثمان خان توبچی بارشی اور ان کی علاوہ کچھ دوسرے بڑے سردار بھی تھے جو خود بھی احمد شاہ عبدالی کے روز افضو اقتدار سے جلتے تھے احمد شاہ درانی نے پنجاب میں جو عظیم کامیابیاں حاصل کی تھی وہ ان سرداروں کو ایک آنکھ نباتی تھی احمد شاہ عبدالی کو قتل کرنے کے لئے ان سب سرداروں نے کندہار کے ایک گاؤں کو اپنا مرکز بنایا اس گاؤں کا نام مقصود شاہ تھا ان سرداروں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ جب اس گاؤں کے قریب سے گزرے گا اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیا جائے گا لیکن اس سادشی گروہ کی بدبختی اور نامراضی کے ایک شرع کے سادش نے احمد شاہ عبدالی کو سادش کے اس منصوبے سے بروقت آگاہ کر دیا اس جرم کی سزا اس وقت پیک ہی ہو سکتی تھی وہ یہ کہ نور محمد اور اس کے ساتھیوں اور سادش میں شامل ہر قبیلے کے دس دس آدمیوں کو اسی پہاڑ پر موت کے گھٹ اتار دیا جائے جس پر ان سادشیوں نے احمد شاہ عبدالی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا چنانچہ نور محمد اس کا ساتھ دینے والے سارے سرداروں اور ہر قبیلے کے سادشیوں میں سے دس افراد کو کوہستانی سلسلے کے اوپر قتل کر دیا گیا سادشیوں کے اس قتل عام سے افغان سرداروں میں حل چل مچ گئی تھی چونکہ یہ احمد شاہ کے حکم پر پہلی سزائیں دی گئی تھی اس لئے افغان سردار ڈرے اور خوفزدہ ہوئے کہ ما بدہ مستقبل میں یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش نہ آ جائے لہٰذا وہ بڑے مختاط اور بڑے مخلط رہ کر احمد شاہ کے ساتھ دن گزارنے لگے تھے ہندوستان میں اپنی پوزیشن مستحکم اور نور محمد کی سازش کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی اپنے وطن حیرات پر حملہ آور ہو کر اسے اپنی سلسلت میں شامل کرنے کے لئے تیاریاں کرنے لگا تھا حیرات پر اس وقت ایک عرب سردار امیر خان نامی حکمران تھا جو ایران کی حکومت کی طرف سے اس شہر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اور سیستان کا رہنے والا تھا ایران کے بعد سا نادر شاہ کا قتل اس کے بانجے علی قلی خان کی ایمان پر ہوا تھا جو نادر شاہ کے قتل کے بعد عادل شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا تھا لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی غرض سے اس عادل شاہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جگہ جگہ شہر شہر قریہ قریہ اس نے اعلان عام کے ذریعے نادر شاہ کی سفاقیوں کی مزمت کی اور لوگوں میں مشہور کرا دیا کہ وہ اپنی ریایہ کے سروں کی مینار تعمیر کیا کرتا تھا لیکن نادر شاہ کا خاتمہ کرانے کے بعد جب علی قلی خان عادل شاہ کے لقب سے حکمران بنا تو وہ بھی کوئی اچھا حکمران ثابت نہیں ہوا اس نے نادر شاہ کے پوتے شاروخ کے سوا نادر شاہ کے تمام کمبے کو قتل کر ڈالا شاروخ نادر شاہ کے بدقسمت بیٹے رضا قلی خان کا بیٹا تھا جس کو خود نادر شاہ نے اندھا کر ڈالا تھا علی قلی خان عادل شاہ کے لقب سے توڑا ہی عرصہ حکومت کرنے پایا تھا کہ اس کے بائی ابراہیم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی دونوں بائیوں میں جنگ ہوئی جس میں ابراہیم فاتح رہا اور اس نے اپنے بائی علی قلی خان یعنی عادل شاہ کو تخت و تاشی اتار کر اندھا کر ڈالا اور بعد ازاں اسے موت کے گاٹ اتار دیا عادل شاہ کی خاتمے کے بعد ابراہیم نے نادر شاہ کے پوتے شاروخ کو تخت نشین کر آیا لیکن شاروخ کے تخت نشین ہونے کے توڑی ہر سے بعد ایک شخص مرزا بیگ محمد نے جو بنیادی طور پر امام رضا کے مزار کا متولی تھا شاروخ کے خلاف بغاوت کر دی سلطنت کے کچھ سیسوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور سلیمان شاہ لقب اختیار کر گیا اور ان علاقوں پر اپنی بازشاہت کا اعلان کر دیا اس طرح شاروخ اور سلیمان شاہ کے درمین تخت و تاج کی حصول کے لیے رسا کرشی شروع ہو گئی تھی جن دنوں شاروخ اور سلیمان شاہ میں یہ رسا کرشی جاری تھی ان دنوں احمد شاہ اپنی رسکر قیسط کندہار میں حیرات پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا ان دنوں احمد شاہ کو حیرات کے حکمران امیر خان اور نائب امیر بہبوت خان حیراتی کی طرف سے پیغام ملے جس میں ایرانی شلطنت کی ابتری اور افرتفری کا ذکر کیا گیا تھا اور احمد شاہ عبدالی کو حیرات پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی گئی تھی احمد شاہ عبدالی تو پہلے ہی حیرات پر حملہ آور ہونے کیلئے پر طول رہا تھا اور جب اسے حیرات کے والی امیر خان اور ایک سرکردہ سردار بہبوت خان حیراتی کی طرف سے حیرات پر حملہ آور ہونے کی ترغیب ملی تو احمد شاہ عبدالی فوراں حرکت میں آیا بیس ہدار سواروں کا ایک لشکر اس نے لیا اور برک رفتاری سے اس نے حیرات کی طرف پیشت قدمی شروع کر دی اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ عبدالی جب حیرات پہنچا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ حیرات سے باہر پڑاؤ کیا اس پڑاؤ کے دوران احمد شاہ عبدالی نے درویش عبدالی کو اپنے پاس طلب کیا جب درویش عبدالی اس کے سامنے آیا تو احمد شاہ نے درویش عبدالی کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کو جگہ دی اس کی عزت افضائی کی جب عبدالی بیٹھ گیا تو احمد شاہ عبدالی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تم جانتے ہو کہ نادر آباد کے اس مکتب میں عبداللہ کو دربیت حاصل کرتے ہوئے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے میں اسے جنگوں میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع دینا چاہتا ہوں اور اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ اس مکتب سے اس نے کیا کچھ حاصل کیا ہے سنو درویش عبداللہ جب عبداللہ میرے لشکر میں آئے گا تو عارضی طور پر میں اسے شاہ پسند کا لقب دوں گا اور اسے کسی عام مہم پر عظیمداری سنپوں گا پھر دیکھوں گا کہ میرے دشمنوں پر وہ کیسے ضرب لگاتا ہے اصل شاہ پسند کا لقب اس وقت نادر شاہ کے مکتب میں زیر تربیت لڑکوں میں سے اسے ہی ملے گا جو ہر بزرگ کے مقابلے میں سب کو زیر کرنے کے بعد سر فیرس رہے گا اس پر عبداللہ بولا پاشا میرا دل کہتا ہے کہ شاہ پسند کا لقب عبداللہ ہی حاصل کرے گا میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ عبداللہ کو یہاں بلا کر اسے کسی مہم میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اسے عارضی طور پر شاہ پسند کا لقب بھی دے رہے ہیں پاشا میں آج ہی یہاں سے نادر آباد کی طرف فروانہ ہوتا ہوں اور بہت جلد عبداللہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس کے ساتھی درویش عبداللہ احمد شاہ عبدالی کے پاس سے اٹھ کر چھلا گیا تھا موسیقی